اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد جمیل مدینہ منورہ سے اور آج ایک اچھی بات آج کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالی ہے کہ جتنا ہو سکے انسان جتنی کوشش کر سکے وہ مدینہ میں رہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مدینہ میں انتقال کر گیا یا انتقال کر جاتا ہے تو وہ میرے شفاعت کا حق دار ہوگا تو سبحان اللہ مدینہ منورہ ماشاء اللہ سے اس سے بہتر کہنات کے اندر دنیا کے اندر اس سے بہتر شہر میں نے زندگی میں یا کسی مسلمان نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا یہ دو سب سے بڑے ایک اللہ کا گھر اور ایک اللہ کے رسول کا گھر دونوں کے نسبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداش مکہ میں ہیں اسلام کی بنیاد مکہ سے ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور یہاں پر آ کر اللہ کے حکم سے مجید کو تعمیر کیا جاتا ہے مجید کبا جیسا کہ سب کو پتا ہے جہاں پر دون افیل پڑھ کے عمرے کا ثواب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن گھر سے تحارت کر کے پید علیہ سواری کے اوپر کبا جاتے تھے اور دون افیل ادا کرتے تھے اور جو شخص گھر سے تحارت کر کے ہفتے کے دن مجید کبا جا کر دون افیل ادا کرے گا مقبول عمرے کا ثواب ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں گزارے اور اس کے بعد جب آپ مدینے آئے جب آپ مدینے آئے تو مدینے میں ماشاءاللہ سے آپ نے بارہ سال گزارے اور آپ کا روضہ مبارک مدینے میں ہے اور اسی کی نسبت سے یہاں پہ آپ نے بارہ سال گزارے وہ سب سے عالی مقام کے ناجازے جس کو ہم طیبہ کہتے ہیں اور یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ طیبہ کی گھلیاں اور طیبہ کے نظارے ماشاءاللہ سے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہر مسلمان کو بقی کے اندر مدفن کرے اور سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے اور ان کی شفاعت کا عقدار بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ